بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے افغانستان کے اندر بڑی تیجی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور وہاں پہ لوکل بھی بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک تو چین اور طالبان کا اپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر اعلان کی ہے طالبان نے وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے قطر اور برطانیہ چار پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ایگری ہوئے ہیں افغانستان کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے سہیل شاہین نے بھارت کی امیدوں پہ پانی پھیر دی ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ملہ عمر کے گھر کی تصاویر سامنے آئی ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ طالبان رہنما ملہ عمر کے گھر پہ حاضر ہوئے ہیں اور اب ملہ عمر کے گھر کو کیا تاریخی احمد دی جانے والی ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے وادی پنچھے کے اندر میدان گرم ہوا ہے اور بہت زیادہ وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جوالٹیز کی دونوں سائٹ سے اس کے اوپر بات کریں گے کیا شرائط رکھی تھی احمد مرسود نے جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں گے طالبان اپنی دنیا کو حیران کر رہے ہیں ایسی ایسی پریڈز کی فوٹیجز آ رہی ہیں کہ شاید جو ڈویلپنگ کنٹریز ہیں یا اس کے علاوہ وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھئی خاص طور پر طالبان سے تو اتنے اورگنائز چیزوں کی توقع نہیں کی جا سکتا ہے یہ ہے کہ طالبان اس دن کا بہت لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ نے پاکستان میں آئے ہوئے جتنے بھی پناہ گزین ہیں ان کو لینے سے انکار کر دی ہے وہ کیا خبر ہے اس کے اوپر روشن ڈالیں گے بائیڈن اور غنی کی جو بات چیت ہوئی آخری بات چیت ہوئی حکمت عملی کے حوالے سے جو ان کے اس وقت وزیر تھے وزارت وزیر داخلہ اور چیف آف سٹاف جنرل بسم اللہ محمدی ان کے بارے میں اس کی پوری ٹرانسکرپ سامنے آگئی ہے اس کو وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کا ایک بلیک ہاک ہیلیک آپٹر پرواز کر رہا ہے کیا کوئی بغیر ٹریننگ کے اس بلیک ہاک کو اڑا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے اوپر روشن ڈالیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جمعہ کے بعد طالبان کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں جبکہ سید علی قلانی کی وفات کے اوپر بھی بھارت نے بہت زیادہ کمزرفی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی روشن ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ جو چین کا بی آر آئی منصوبہ ہے ان کی شہراؤں کا روڈز کا انفرسٹرکچر کا پاکستان کا سی پیک جس کا حصہ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے اور انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کے جو تجارت کے مرکز ہیں اور اس کا حصہ ہے اور تجارت کا جو گیٹوے ہے اس کا حصہ بنیں گے طالبان نے اس کا بقائدہ اعلان کر دیا ہے جبکہ چین نے بھی افغانستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کا اندیہ دے دیا ہے جبکہ برطانیہ اور قطر اس سے پہلے قطر اور جرمنی نے پوری دنیا کو کہا تھا کہ افغانستان کو اور طالبان کو اکیلا مت چھوڑا جائے برطانیہ کی وزیر خارجہ نے ہنگامی دورہ کیا قطر کا اور اس کے بعد وہ ایگری ہوئے ہیں چار چیزوں پر ایگری ہوئے ہیں کہ دوبارہ افغانستان کو دہشت گردوں کا مرکز نہیں بننے دیا جائے گا انسانی بہران کسی صورت پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا اس سلسلے میں جو انسانی بہران سے نبٹنے کے لیے جو امداد ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے جبکہ خطے میں احسرحکام پیدا کیا جائے گا جبکہ طالبان نے جو وعدے کی ہیں ان کو جانچا جائے گا برطانیہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے متوقع مستقبل میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی یہی اشارہ بھارت بھی دے رہے یہی اشارہ امریکہ بھی دے رہے اور دوسرے ممالک درین لگتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ اس کو طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن جو چار پانچ چھ ملکوں کا ایک بلوک ہے جیسا کہ پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا کہ پاکستان چین روس ایران ترکی اور اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں وہ شاید طالبان کو تسلیم کر لیں جبکہ چین نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ چین کی کابل میں امبیسی کھلی رہے گی اور اپنا کام جاری رکھے گی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر طالبان کے آنے کے بعد بہت زیادہ شور شرابہ کیے جا رہا ہے دو دن پہلے انس حکانی نے ایک انٹریفو دیا تھا بھارتی ٹی وی کو جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کشمیر کے اندر مداخلت کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ افغانستان کا حصہ نہیں ہے اور ہم اپنی سرزمین سے باہر کسی بھی قسم کی مسئلہ جد و جہد کا حصہ نہیں بنیں گے یہی سوال پھر دوبارہ سویل شہین سے پوچھا گیا سویل شہین نے کہا کہ دیکھیں ہم مسئلہ جد و جہد جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہم نے دعا معاہدہ کیا جس کے تحت ہماری سرزمین سے کسی بھی ملک کے اندر دہشت گردی یا کسی بھی قسم کی بدمنی نہیں پھلائے جائے گی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تالبان کشمیر بھارت یا دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائے گا اور اس کی مضمت نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ تالبان کا حق ہے تالبان کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے جس سے بھارت کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں ایک ہنگامہ نظر آئے گا اس سٹیٹمنٹ کو لے کے اور ان کی امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آئے گا بیسیکلی پاکستان کا انفلوئنس ہے چین کا انفلوئنس ہے روس کا انفلوئنس ہے اگر تالبان کے اوپر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر تجارتی فائد حاصل کرنے جا رہے ہیں تو بھارت جیسے سپائلر کو کنٹرول کیا جائے یہی وجہ ہے کہ بھارت اور تالبان کے درمیان قطر کے اندر ایک ملاقات بلو چکی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھارت کو کسی بھی طرح سے ایک سپائلر کا کردار ادا کرنے سے روکا جائے اندر جو احمد مسعود ہیں انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ فرانس سے حاصل کی ہے ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے یا بلکہ یہ ایک تاثر ہے کہ جس طرح پاکستان کے اوپر تاثر ہے کہ پاکستان تالبان کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ کلیر کٹ یہ تاثر ہے کہ پنچھے کو فرانس سپورٹ کرتا ہے اسی طرح بھارت کے اوپر بھی الزام ہے کہ بھارت وہاں پر سپورٹ کرتا ہے احمد شاہ مسعود کا جو وہاں پر مزار ہے اس کے لیے تقریبا پانچ ملین ڈالر جو ہیں بھارت کی طرف سے دیئے گئے اور ساتھ نے فرانس نے شامل کی اور دیگر ممالک نے وہاں پر فنڈنگ کی تو ان کی وہاں پر فنڈنگ کا کیا مقصد ہے لیکن وادی پنچھے کے اندر اس وقت شدید جنگ جاری ہے فوٹیجز آ رہی ہیں اور اب تو جو وہاں پر جہاں بھاگ ہونے والے ہیں ان کی تصویریں بھی ویر اور کمانڈرز جو ان کے جہاں بھاگ ہوئے ہیں نورڈن ریزسٹنس فورسز کے ان کی تصویریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں نہ صرف ایک صوبے کے اوپر بلکہ کئی پوسٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے جبلل سراج کے اوپر وہ کہتے ہیں جو اہم مقام ہے سٹریٹیجک وہاں پر قبضہ کر لیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو خبریں ہیں یہ آ رہی ہیں اور وہاں پہ جنگ کا بزار گرم ہے طالبان کہتے ہیں کہ احمد مسعود نے ایسی شرائط رکھی تھی جنہیں تسلیم کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس دفعہ جنگ چاروں طرف سے کوشش کر رہے ہیں طالبان گھسنے کی سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ پنچھیر کو فتح کرنا کیونکہ وہ ایک نیرو ویلی ہے اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن اب جب ہر طرف سے حملہ ہوگا سپلائی لائن فوڈ ہر چیز کی سپلائی کاٹ دی جائے گی تو وہاں پہ زیادہ دیر مضاہمت کرنا ممکن نہیں ہوگا کچھ خبریں آئی ہیں کہ تاجکستان کیونکہ ظاہرہی سی بات ہے کہ پنچھیر کی ساری عبادی تقریباً تاجک ہے تو تاجکستان اس بات پہ طالبان سے نراز ہے اور تاجکستان ایڈ ڈراب کے تھو وہاں پہ مدد فراہم کر رہا ہے اور مدد دے رہا ہے وہ کسی بھی قسم کی مدد ہو سکتی ہے جو شرائط سامنے آئی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ 30% احمد مسعود نے حکومت کے اندر اقتدار کے اندر اپنا حصہ مانگا ہے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پنچھیر کے اندر جتنا بھی اسلحہ ہے انہیں ڈس آم نہ کیا جائے وہاں پہ اسلحہ ایسے ہی جو ریزیسٹنس فورسز ہیں ان کی اس کے ساتھ ان کو ایسے ہی چلنے دیا جائے اور پنچھیر کے اندر تالبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا نہ ہی وہاں سے وہ باہر سے بیٹھ کے وہاں پہ کسی بھی قسم کے آرڈر چلائیں گے تو ان باتوں کو ماننے سے تالبان نے انکار کر دیا بلکہ ایک سننے میں یہ آ رہی ہے کہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ احمد شاہ مسعود جو کہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ہیرو کے طور پہ حضرشتہ گورنمنٹ نے ان کو تسلیم کیا تھا عمر اور احمد شاہ مسعود آپس میں کتنے زیادہ اس وقت مضہمت کا سامنا کرتے رہے ہیں اگر احمد شاہ مسعود اس قوم کے ہیرو ہوں گے تو پھر ملہ عمر کیا ہوں گے ملہ عمر کے گھر کے اوپر جو ہے تالبان نے وہاں پہ حاضر دی ہے ایک بہت بڑا کافلہ وہاں پہ گیا ہے اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ شاید ملہ حیبت اللہ اس کے اندر موجود تھے لیکن ابھی تک ملہ حیبت اللہ کسی بھی قسم کی فوٹیج کے اندر سامنے نہیں آئے نہ آئے ان کی تصویر منظر عام پہ آئی لیکن کہا ہی جا رہا ہے وہاں پہ ایک چاکو ملہ عمر کا ہے وہ منظر عام پہ آیا گھر کی تصاویر ہیں اور کہا ہی جا رہا ہے کہ جو ملہ عمر کا گھر ہے اس کو انفرمیشن انڈ کلچر منسٹری کو کہہ کے اس کو ہسٹوریکل ہیریٹورج کی طور پہ افغانستان کے اس کو ریجسٹر کروایا جائے گا اور اس کو پریزرو کیا جائے گا اور اس کے لئے فنڈز جاری کیے جائیں گے اس کے علاوہ فوجی پریڈ انہوں نے اپنی جاری کی ہیں فوٹیز دھڑا دھڑا آ رہی ہیں طالبان کی ویڈیو ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں جس کے انتے بڑے ارگنائز طریقے سے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کوئی پرچم لے کے اس کے بعد اپنے اصلے کی نمائش کر رہے ہیں جنوبی افریقہ نے انکار کر دیا جنوبی افریقہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کیونکہ جنوبی افریقہ کو درخواست کی گئی تھی کہ جو پاکستان کے اندر جتنے بھی پناہ گزین آئے ہیں وہ اپنی فائنل کسی بھی ملک تک پہنچنے سے پہلے اگر جنوبی افریقہ وہاں پہ ان کو پناہ دے دیتا جنوبی افریقہ نے اس بات سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی پناہ گزینوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے بائیڈن اور غنی اشرف غنی کی جو فون کال ہے جو چودہ اگس یعنی پندرہ اگس سے تین ہفتے پہلے بائیڈن نے اور اشرف غنی نے جو فون پہ بات کی ہے اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے بائیڈن نے اشرف غنی کو یہ کہا تھا کہ آپ جو جنرل بسم اللہ محمدی ہیں ان کو آپ اختیار دیں وہ ایک فوجی آدمی ہے اور وہ جب آپ ان کو اختیار دیں گے اور آپ اپنی مضاعمت کو جو کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کے جو شہر ہیں وہاں تک اس مضاعمت کو وہاں سے مضاعمت کی جائے گی اور اپنی مضاعمت کو وہاں پہ آپ متحد رکھیں گے اور پورے صوبوں کے اندر لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تو انہوں نے کہا یہ آپ کی سٹریٹریجی بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس ستر ہزار سے اسی ہزار طالبان کے مقابلے میں تین لاکھ کی انتہائی ٹرین فوج موجود ہے اور آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں امریکہ کی فضائیہ آپ کی مدد کر رہی ہے ہم ہر طرح کی مدد آپ کی کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب تک ہمیں کسی پلین کا علم نہیں ہوگا تو ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں آپ جو عبادی کے مراکس کے اوپر جو آپ کی سٹریٹریجی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرزائی بسم اللہ محمدی اور آپ آپس میں متحد ہو جائیں اور متحد ہو کہ جو ایک فوجی آدمی ہے بسم اللہ اس کو اختیار دیں اس کو اختیار دیں گے اس کی سٹریٹریجی کا ہمیں پتہ چلے گا اور اس کے بعد پھر ان کی فضائیہ مدد کرے گی اشرب غنی نے وہی پرانا رونا رویا اس نے کہا جی آپ اس بات کو مدینہ دے رکھیں کہ دس سے پندرہ ہزار ٹرینڈ جنگ جو جو پاکستان سے آئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ غور کریں انہوں نے کہا جی فضائیہ ہمارا سب سے ہم انحصار کر رہے ہیں فضائیہ کے اوپر اور آپ ہماری فضائیہ کو سپورٹ کریں اور دوسرے انہوں نے اس وقت یہ بھی رونا رویا ہے کہ فوج کی دس سال سے تنخواہیں نہیں بڑی ہیں ان تمام معاملات کو جب تک آپ اڈریس نہیں کریں گے تو شاید بہتری نہ آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پینٹاگون کو یہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے بات کرے اور ان سارے معاملات کو حل کرے فضائیہ کے بارے میں پھر بائیڈن نے کہا کہ جب تک آپ کوئی سٹریٹیجی نہیں بنائیں گے اور ہمیں علم نہیں ہوگا زمین کے اوپر آپ کی فورس اگر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو پھر فضائیہ بھی کیا کر سکتی ہے پہلے آپ زمین کے اوپر تو آپ اپنی فورسز کو لے کے آئیں اور کوئی نہ کوئی آپ حکمتی عملی بنائیں اور اس حکمتی عملی کے اوپر عمل کریں گے کیونکہ فضائیہ کی ساری جو مدد ہے وہ حکمتیں عملی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں ایک فون کال کے فاصلے پہ ہوں آپ نے فکر نہیں کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے ڈپینڈ کرنا ہے بڑا ڈسپریٹ اسے لگتے ہیں بائیڈن سوالے سے انہوں نے کہا یہ تاثر پوری دنیا کے اندر آپ کی حکومت کا آپ کی کمپیٹنسی کا بہت زیادہ برا جا رہا ہے تو آپ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پندرہ اگست کو کابل میں کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اشرف غنی جتنے نعرے مارے تھے وہ کیسے ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئے اشرف غنی نے اس کال کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ عبداللہ عبداللہ گئے تھے تالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے لیکن تالبان مذاکرات کے اندر کوئی اتنے انٹریسٹڈ نظر نہیں آئے کیونکہ جب تک فورسز ہماری گراؤنڈ کے اپر کوئی کارکرتگی نہیں کریں گی طاقت کا توازل نہیں ہوگا تو مذاکرات بھی اسی طرح ہوں گے یہ ساری انفرمیشن اس حوالے سے سامنے آئی ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ تالبان کے جو کافلے جا رہے تھے پنچھے کی طرف اس کے اوپر ہیلیکوپٹر فلائی کرتا ہوا نظر آیا کابل کے اندر ہیلیکوپٹر فلائی کرتا ہوا نظر آیا تو یہ ہیلیکوپٹر کون چلا رہا ہے یہ ایک بلیک ہاک ہیلیکوپٹر ہے جس کو ادریس محمد نامی پائلٹ چلا رہے ہیں یہ وہ پائلٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ اگست کو جب تالبان نے قبضہ کیا تھا کابل کے اوپر تو بیشتر جو پائلٹ ہیں وہ اپنے اپنے جہاز اور ہیلیکوپٹر لے کے اس باکستان چلے گئے تھے لیکن ادریس محمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہیلیکوپٹر کو لے کے اپنے ابائی گاؤں کنر جائیں گے وہاں وہ لے کے گئے محفوظ جگہ پہ انہوں نے اس کو پارک کیا اور اس کے بعد جب آخری فوجی چلا گیا امریکہ کا کابل ائرپورٹ سے تو انہوں نے وہ واپس آگئے اور انہوں نے اپنے سروسز تالبان کو دے دیں تو اس کے علاوہ اب آپ کو میں بتا دوں کہ جمعے جمعے کے بعد تالبان اپنی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ تیاریاں ہیں جو افغانستان کا صدارتی میل ہے وہاں پہ کی جا رہی ہیں اور اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ملہ حبت اللہ جو ہیں وہ اس حکومت کے سربراہ ہوں گے اور وہ چاہے نگران حکومت ہو چاہے آنے والی دوسری حکومت ہو وہ ایک سربراہ کا کردار ادا کرتے رہیں گے اس کے اندر جو آئینی عہدے ہیں وزیراعظم کے اور دوسرے وہ رہیں گے لیکن وہ سارے کے سارے جو ان کا امیر المومنین ہے تالبان کا جو سربراہ ہے وہ رہے گا لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ایران والا پیٹرن جو ہے وہ فالو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ آیت اللہ خاملہ سپریم لیڈر کے طور پہ ہمیشہ رہتے ہیں جبکہ نیچے الیکشن ہوتے رہتے ہیں حکومتیں آتی رہتی ہیں حکومتیں جاتی رہتی ہیں لیکن سپریم لیڈر اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور سپریم لیڈر کی جگہ پہ نیا سپریم لیڈر آتا ہے جس طریقے سے طالبان کی لیڈرشپ بھی چینج ہوتی رہتی ہے اب بات کرتے ہیں سید علی گلانی کی سید علی گلانی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بانویں سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں ان کو فیپروں کا معاملہ تھا اور وہ ایسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ پاکستان کی آواز تھے اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایسے لگا جیسے کوئی فورس کسی ڈاکو یا کسی چور یا لٹیرے کے خلاف کوئی ایسے ایکشن لے رہی ہوتی ہے پلیس اگدم سے سائرن بجاتی ہوئی آئی آ کے ان کے گھروں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ان کے گھر والوں کو زبردستی ان کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے ان کی میت کو غسل کے بہانے لے گئی بھئی تم ہندو ہو اور تم تمہارا غسل دینے سے کیا تعلق تمہارا کیا لینا دینا اصل مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کہیں ان کے پیروکار اور جو بھی متوالے ہیں جو بھی ازادی کے متوالے ہیں وہ سارے کے سارے کٹھے ہو کے پوری دنیا کو کہیں یہ پیغام نہ دیں یہ تصویریں کٹھی ہو کے نہ جائیں کہ دیکھو کشمیر کے اندر کتنی جو ہے ایک طرح سے ازادی کی تحریک چل رہی ہے سب کو دبانے کے لیے کرفیو لگایا گیا معاصلات کو ایک طرح سے بلکل بند کر دیا گیا لوگوں کو ان کے گھروں میں رہنے کا کہا گیا اور جتنا جبر ہو سکتا تھا وہ کیا گیا جس کی پاکستان نے مضمت کی ہے اور یہ ایک قابل مضمت ایک طرح سے اقدام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر اسی بات ہے بے شرم مودی ہے اس سے آپ کوئی بھی توقع نہیں رکھ سکتے اس حوالے سے ہماری اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے افغانستان کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لاتے رہیں گے اندر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ